السلام علیکم میں سفیزم اسلام اور آج میں آپ کے سامنے کتاب لے کر آئی ہوں کتاب کا نام ہے سیرت غوث عاظم عالم فقری اور اس کتاب میں میں پیش نمبر 96 اس میں میں آپ کو یہ ٹاپک پڑ پسن ہوں گی عوض باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تازل عارفین اور غوث العاظم رحمت اللہ علیہ شیخ ابو الحسن اور شیخ مازد کردی کا بیان ہے کہ ایک دفعہ تازل عارفین حضرت ابو الوفا ممبر پر بیٹھ کر لوگوں کو وعظ و نصیت اور حقائط و معارف بیان فرما رہے تھے کہ اتنے میں حضرت شیخ عبدالقادر ظلانی رحمت اللہ علیہ مزلس میں داخل ہوئے اس وقت آپ نوجوان تھے اور نئے نئے بغداد میں آئے تھے شیخ ابو الوفا نے اپنے گفتگو روک دی اور حضرت شیخ عبدالقادر ظلانی رحمت اللہ علیہ کو مزلس سے نکال دینے کا حکم دیا چنانچہ آپ کو نکال دیا گیا اور تازل عارفین دوبارہ اپنی گفتگو شروع کر دی اتنے میں حضرت شیخ عبدالقادر ظلانی رحمت اللہ علیہ پھر مزلس میں آگئے تازل عارفین نے دوبارہ بات کٹ کر آپ کو نکال دینے کیلئے کہا لوگوں نے آپ کو باہر بھیج دیا تازل عارفین نے پھر سلسلہ قلام شروع کر دیا حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ تیسری بار پھر مزلس میں داخل ہوئے اب کے دفعہ تازل عارفین ممبر سے اترے حضرت شیخ سے معانکہ کیا ان کی آنکھوں کے درمیان بوسا لیا اور فرمایا بغداد والو اللہ کے ولی کے لیے کھڑے ہو جاؤ میں نے مزلس سے ان کو نکال دینے کا حکم احانت کیلئے نہیں بلکہ اس لیے دیا تھا کہ تم لوگ انہیں اچھی طرح پہچان لو مجھے رب تعالیٰ کے عز و مہت کی قسم ان کے سر پر خق کی روشنی ہے جس کی کرنے مشرق و مغرب سے توازو تزاوس کر گئی ہیں پھر حضرت شیخ کو خطاب کر کے فرمایا اے عبدالقادر اب وقت ہمارے لیے ہے آئندہ تمہارے لیے ہو جائے گا اے عبدالقادر ہر مرگ آواز نکالتا ہے اور خاموش ہو جاتا ہے مگر تمہارا مرگ قیامت تک چیختہ رہے گا پھر انہیں اپنا سجادہ قمیس تصویح پیالہ اور اسہ انعیت فرمایا ان سے کہا گیا کہ آپ انہیں بیعت کر لیں مگر انہیں فرمایا ان کی پہشانی پر مخرومی حضرت ابو سعید مخرومی کا حصہ لکھ دیا گیا ہے رابی کا بیان ہے کہ جب مجلس ختم ہو گئی اور تازو العارفی ممبر سے نیچے ادھرے تو آپ اس کے نیچلے زینے پر بیٹھ گئے اور حضرت شیخ عبدالقادر زلانی رحمت اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا اے عبدالقادر تیرا ہی ایک وقت آئے گا پس جب وہ عقد آئے تو اس یہاں تازو العارفی نے اپنے ریش مبارک خان سے پکڑ کر اپنی طرف اشارہ پڑھمایا بوڑے کو یاد رکھنا شیخ عمر بزاس کا بیان ہے کہ تازو العارفی نے احمد اللہ علیہ نے جو تصویح حضرت شیخ خوطہ کی تھی وہ جس وقت اسے زمین پر رکھتے تو وہ ایک ایک دانہ کرتے خود بخود گردش کرتی رہتی حضرت شیخ کے وساق کے وقت یہ تصویح آپ کی شنوار کی زیب میں تھی جو شیخ علی بن بعیتی نے لی تھی ان کے بعد یہ تصویح شیخ محمد بن فاید کے حصے میں آئی اور تازو العارفی نے آپ کو جو پیالہ دیا تھا اس کی کیفیت یہ تھی کہ جو شخص اسے ہاتھ میں لینے کا ارادہ کرتا تو وہ خود بخود اس کی طرف حرکت کرتا جو شیخ علی بن فاید کے حصے میں